نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org naisubha.org السلام علیکم نئی صبح کے سکولنگ پروگرام فارسلو لرنرز میں خوش آمدید میں ہوں سنہ نظیر جرنل نالچ کی ریکارڈنگ چپٹر نمبر سیون ماضی اور حال کے بارے میں جاننا پہلے ہڈنگ ہے ماضی کا کراچی اس وقت کراچی نہ صرف سندھ بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے تقریباً پندرہ ملین کی آبادی اس بڑے اور مصروف شہر میں رہتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کراچی ہمیشہ سے اتنا بڑا اور مصروف نہیں تھا آئیے کراچی کی کہانی پڑھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ کراچی کس طرح بدلہ ہے تین سو سال پہلے کراچی ایک چھوٹا سا گاؤ تھا جسے کولاچی جو گوٹ کہتے تھے یہ بحیرِ عرب اور لیاری ندی کے درمیان واقع تھا اس کے ارد گرد تمر کے جنگلات تھے یہ بہت چھوٹا گاؤ تھا اور بیشتر لوگ مچھیرے تھے یعنی سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر روزی کماتے تھے ہیڈنگ کراچی سترہ سو سے سترہ سو تیس تک مچھیروں کا ایک چھوٹے سے گاؤں سے تجارتی بندر گاہ تک ایک دن سمندر کے کنارے واقعے کسی اور گاؤں سے کچھ لوگ یہاں بسنے آئے وہ تاجر تھے اور مال تجارت کی بیرون ممالک خرید و فروغ کرتے تھے بہت جلد یہ چھوٹا گاؤں ایک معروف تجارتی جگہ بن گیا تھا گاؤں بڑا ہونے اور لوگ امیر ہونے لگے انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے گاؤں کے چاروں طرف اونچی دیوار بنائی جس کے دونوں طرف دروازے بھی لگائے گئے جو دروازہ سمندر کی طرف کھلتا تھا اسے کھارا دروازہ اور جو دروازہ لیاری نتی کی طرف کھلتا تھا اسے میٹھا دروازہ کہتے تھے ہیڈنگ کراچی سترہ سو تیس سے اٹھارہ سو انتالیس تک کلھوڑوں اور تالپوروں کی حکمرانی کچھ عرصے کے بعد سندھ کی باغ دور کلھوڑوں قبیلے نے سنبھال لی کچھ عرصے بعد ایک اور قبیلے تالپوروں کی کلھوڑوں کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی کیونکہ وہ سندھ پر حکومت کرنا چاہتے تھے کلھوڑوں نے قلات سے تالپوروں کے خلاف جنگ میں مدد مانگی اور اس طرح وہ جنگ جیت گئے لہٰذا کلھوڑوں نے خان قلات کی مدد کے عیوز کراچی کو بطور تحفہ خان قلات کو دے دیا بعد میں جب تالپوروں نے سندھ کی حکومت سنبھالی تو وہ کراچی واپس لینا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے کراچی کا گھیراؤ کر کے قبضہ حاصل کر لیا تالپوروں نے منوڑا کے مقام پر ایک قلعہ بنوایا اور کراچی کی حفاظت کے لیے وہاں توپے نصب کی تاکہ حملہ آوروں کو روکا جا سکے ہیڈنگ برطانوی دور اٹھارہ سو انتالیس تا انیس سو سنتالیس تالپوروں کی کراچی پر حکومت کے بعد برطانوی تجارت کی غرض سے یہاں آئے شروع میں تالپوروں نے انہیں تجارت کی اجازت دی لیکن گچھ عرصے بعد یہ اجازت واپس لے لی اور گراچی چھوڑنے کا حکم دیا لیکن اٹھارہ سو انتالیس میں برطانوی حکومت نے طاقت کے زور پر کراچی پر قبضہ کر لیا برطانوی فوج نے کراچی میں رہنا شروع کر دیا وہ صدر، سیول لائنس اور کنٹولمنٹ کے علاقوں میں رہنے لگے ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے انگریزوں نے اسکول، ہسپتال، چرچ اور مارکیٹ بنوائے انہوں نے پکے راستے اور ریلوے لائن بچھوائی انیس سو چوویز میں انہوں نے پہلا برطانوی انڈین ہوای اڈڈہ کراچی میں بنایا جرنل نالج نیو ہیڈنگ آج کا کراچی ہیڈنگ ہے کراچی آزادی کے بعد انیس سو سنتالیس سے دو ہزار چودہ تک ہندوستان کے لوگ برطانوی حکومت کو نابسند کرتے تھے وہ اپنے ملک پر خود حکومت کرنا چاہتے تھے اس لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے علیدہ ملک کا مطالبہ کیا چودہ اگست انیس سو سنتالیس کی آدھی رات کو دو آزاد ریاستیں پاکستان اور انڈیا وجود میں آئیں آزادی کے بعد بہت سے ہندو کراچی چھوڑ کر انڈیا رہنے چلے گئے اور مسلمانوں کی کثیر تعداد انڈیا چھوڑ کر کراچی آئی کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا دارالحکومت ہونے کی حیثیت سے بہت سے حکومتی افسران یہاں آئے اور یہی رہنے لگے کچھ ہی سالوں میں کراچی میں لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا انیس سو ساٹھ میں اسلام آباد کو پاکستان کا دارالحکومت بنا دیا گیا اور کراچی کو سندھ کا دارالحکومت بنا دیا گیا آج کراچی پاکستان کا سنتی اور معاشی مرکز ہے پاکستان کے ہر حصے سے لوگ یہاں رہنے آتے ہیں اور کراچی کو زندہ اور مصروف بنائے ہوئے ہیں اور کراچی ان سب کو خوش آمدید کہتا ہے یہ معلوماتی مواد آپ کے لیے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی